اسلام علیکم ویلکم تو الماسکچنمنیو.کم میں ہوں الماس اور آپ دیکھ رہے ہیں الماسکچنمنیو یوٹیوب چینل آج الماسکچنمنیو کا منیو ہے منی پیزا بہتی ڈیلیشن اور بہتی یمی بن کے ریڈی ہوتا ہے اور جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتا ہے یہ منی پیزا آپ اسے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں شام کی چائے اور افتار میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں اب آپ کو نہ دو بنانے کی محنت کرنے پڑے گی اور نہ ہی اوون کی ضرورت پڑے گی آپ اسے پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آرام سے بن جاتا ہے تو اینڈ تک میری ویڈیو ووچ کریں چلیجے آپ کی ٹائم کو ویسٹ کیے بگر سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چھوٹے سائز کی چکن لیے ہیں میں نے اسے کٹ کر لیا چھوٹے چھوٹے پیس میں اب میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی بنچen ورنچٹ فائد کریں چلی پzAK بنچے چھوٹے produit بنچے سویا سویس بنچے لیا چھوٹے پیم میں سپائم میں نے چھوٹے ک لاچگر کی تواسز مڈاک چڑے چھوٹےو ٹائم پیکر سوڑش اس نے ساکاٹاっていう سواس پر쪽에 اپismus جشگ 갈릭ان کیا ل delegates کیجاب 4 طے ہو اس ٹobz č philosophy کس کس step ڈی ڈای ڈز تو سا لوگ FS مائن اτίственہ مل کچھ خوبصومت اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے سوس بنا کے رڈی کر لیں برےڈ کے سلائس لے لیں گے 5 پیس میرے جو برےڈ ہے وہ تھوڑی بڑی تھی تو آپ اپنے اکارڈنگ لیجے گا اگر آپ کو چھوٹے پیزا بنانا ہے تو آپ چھوٹے سلائس لیجے گا برےڈ کو کٹ کر لیں گے اس کے کنارے کٹ کریں گے میرے پاس جو گلاس تھا وہ بہت چھوٹا تھا برےڈ کے سلائس جو ہیں وہ بڑھے تھے تو اس لیے مجھے گلاس سے نہیں کٹ کر پائیں تو میں نے پہلے کوشش کی کہ میں اسے گول شیو میں کٹ کر لوں لیکن یہ گول شیو میں کٹ نہیں ہوا تو پھر میں نے سیزر سے کٹنگ کی ہے اور سیزر سے جو ہے وہ گول شیو میں کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کنارے کنارے سے آپ سائٹ سائٹ سے کوشش کر کے اسے گول شیو میں کٹ کر لیں اگر آپ کے پاس گلاس بڑا ہے تو آپ سلائس کی سائز کا گلاس ہے تو آپ اسے بھی گول شیو میں کٹ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے برےڈ کو کٹ کرنا سائر سلائسز کٹ ہو چکے ہیں تو اب میں نے لے لیا ہے پیزا پین پیزا پین میں میں سب سے پہلے میدے سے کور کروں گی تاکہ پیزا ہمارا چپکے نہیں جب ہم اسے پتیلی میں رکھیں گے تو اگر آپ اسے کور نہیں کریں گے میدے سے تو آپ کا پیزا چپک جائے گا اور اب چلتے ہیں سلائس رکھ دیتے ہیں تو اس میں میرے فور سلائس آئے دے اور اب میں اس میں سواؤس ایڈ کر رہی ہوں سواؤس کو اچھے طریقے سے آپ نے کور کرنا سائٹ میں اور اس میں چیز ایڈ کر دیں گے چیز اپنے اکارڈن گے کر رہے قال کرسا اپنے اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں میں سرف کپسکم ایڈ کر رہی ہوں اوریگانو ایڈ کر دیں گے اوپر سے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں چلی فلاکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے میں اون میں نہیں میں پتیلی میں بنا رہی ہوں تو پتیلی کو میں نے پہلے سی فلیم میں رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور پاتیلی میری بہت اچھی طریقے سے گرم ہو چکی ہے اب میں اس میں پیزا ایٹ کر رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے میں اسے اچھی طریقے سے کور کر کے سلو فلم میں رکھ دوں گی اور پانچ منٹ کے بعد یہ فائنل لک ہے یہ دیکھیں بہت ہی دیلیشیز بہت ہی یمی بن کے یہ مینی پیزا ریڈی ہوا تھا جتنے جھٹ پڑ سے یہ ریڈی ہوا تھا اتنے ہی جھٹ پڑ سے کھا پی کے یہ ختم بھی ہو گیا تھا تو بہت ہی دیلیشیز بنا تھا گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میری ریسیپیں آپ لوگوں کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں پریس بٹن اسے لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوڈیفیشن سب سے بہلے آپ کے پاس آئے سی کے ساتھ مجھے اجازت دے میں نیو ریسیپیں لے کے جلد حاضر ہوں گی تھینکیو فر ورچنگ اللہ حافظ ٹیک کیر با با